بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ نبی کریم دنیا کی زندگی میں انسان کو مسلسل تلخ تجربات پیش آتے ہیں اس کو ایسے واقعات کے درمیان سے گزرنا ہوتا ہے جو بظاہر دل توڑ دینے والے ہیں مگر انسان پھر بھی اپنا سفر جاری رکھتا ہے اس کی زندگی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا اس کا راز امید ہے فطرت نے انسان کے اندر امید کا جذبہ اس طرح رکھ دیا ہے کہ وہ کبھی ختم نہ ہو وہ برابر انسان کو سرگر میں عمل رکھیں حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید میری امت کے لئے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اگر امید نہ ہو تو کوئی پودا لگانے والا پودا نہ لگائے اور نہ کوئی ماں کسی بچے کو دودھ پلائے اس دنیا میں ہر کام تدریج کے ساتھ ہوتا ہے کسان آج زمین میں بیج جالتا ہے اور بہت دنوں کے بعد اس کو اس کا پھل حاصل ہوتا ہے ماں مصیبت اٹھا کر اپنے چھوٹے بچے کی پرورش کرتی ہے حالانکہ وہ وقت ابھی بہت دور ہوتا ہے جبکہ وہ بڑا ہو کر ماں کی خدمت کر سکے لیکن ساری دنیا میں عورت اور مرد مسلسل اسی طرح متحرک ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہر ایک دل میں چھپا ہوا امید کا جذبہ اس کا سہارا بنا رہتا ہے اگر یہ امید نہ ہو تو دنیا کی تمام سرگرمیاں ٹھٹھر کر رہ جائیں تاہم بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی زیادہ بڑے نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کو کوئی ایسا تجربہ پیش آ جاتا ہے جو بظاہر اس کے سارے منصوبے کو تباہ کر دینے والا ہے یہ انسان کے لئے امتحان کا ایک لمحہ ہوتا ہے اگر وہ بدستور امید کے اوپر قائم رہے وہ حال کے بجائے مستقبل پر اپنی نظر جمع لے تو بہت جلد وہ پائے گا کہ حوصلہ شکننگ کے سخت حالات میں بھی اس کے لئے امید کا امکان موجود تھا مایوسی کی آخری حد تک جا کر بھی اس کے امکانات ختم نہیں ہوئے تھے زندگی کے کچھ دروازے اس کے لئے اگرچہ بند ہو گئے لیکن کچھ اور دروازے پھر بھی اس کے لئے کھلے ہوئے تھے جن میں داخل ہو کر وہ اپنا سفر حیات کا میابی کے ساتھ چاری رکھ سکے موسیقی